بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں انگل فارم چودری آپ دیکھ رہے ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل آج کے وی لگ میں ہم بات کریں کہ مسلم لیگ نواز کو اقتدار تو مل گیا مگر آپس کی لڑائیاں ختم نہ ہوئیں اس کے بعد عمران خان نے کون سی ایسی بات کی سب کو اڑا کر رکھ دیا اور عمران ریاض خان نے لندن پلان کی ساری کہانی سب کے سامنے کھول کر رکھ دیئے سب سے پہلے ہم بات کریں گے نواز شریف اور شباز شریف کی آپس کے لڑائی کے حوالے سے تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر رجیم چینج اپریشن ہوا اور ایک امپورٹنٹ حکومت لائی گئی اس امپورٹنٹ حکومت کو امپورٹ کرنے میں جہاں پر اندرونی مداخلتیں وہاں پر ویرونی سازشیں بھی شامل ہیں اور اس کا اطراف بھی امپورٹنٹ وزیراعظم اسمبلی میں کر چکے ہیں کہ باہر سے خط آیا لیکن اس میں دھمکیاں میز رویہ تھا لیکن سازش نہیں تھی بار صورت ان کی یہ بے تکی دلیلیں پوری قوم کے سامنے ایک مزاگ بن کر رہ گئی ہیں اور ویسے بھی جب نئے لوگوں کو مسلط کیا جاتا ہے تو ایسے ہی ریزلٹ ملتے ہیں تو ہوا یہ کہ جس طرح پورے اقتدار پر قبضہ کیا گیا پنجاب میں گورنر ہاؤس پر قبضہ کیا گیا پنجاب حکومت پر قبضہ کیا گیا پنجاب پولیس کی بندوقوں کے سائے میں ایک منی لرننگ کرنے والے شخص کو ایک مفرور کو ایک ملزم کو جو ہے وہاں پر وزیراعظم مسلط کر دیا گیا اور وہاں پر سولہ عرب کی منی لرننگ کیس والے بندے کو امپورٹنٹ وزیراعظم بنا دیا گیا تو جس طرح اقتدار کو یہ ارغمال بنایا گیا اسی طرح شباز شریف اور حمدہ شباز نے پوری پارٹی کو بھی ارغمال بنا لیا اس میں نواز شریف بھی مہینس ہو رہے تھے اور مریم بھی مہینس ہو رہی تھی اس میں بڑی ایک چیز سامنے آئی ہے جب نیا نیا اقتدار ملا تو مریم صفدر صاحبہ یہ سوچ کر گئی کہ میرے چچا وزیراعظم ہے انہوں نے وزیراعظم حوث میں چیل قدمی کی تو انہیں وارننگ دے دی گئی کہ آپ کی یہاں پر چیل قدمی کرنا شباز شریف صاحب نے کہا کہ میرے لئے یہ خطر ناک ہے لہٰذا آپ یہاں پر نہ پھیریں کیونکہ آپ جو ہیں وہ آپ پر فرد جرمائد ہے آپ تاہیات نہ اہل ہیں آپ یہاں پر چیل قدمی نہ کریں اس پر انہیں شدید غصہ آیا اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب سی ایم ہاؤس چلتے ہیں سی ایم ہاؤس میں انہوں نے سوچا کہ باقی جو لیکی ایم این اے اور ایم پی اے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی ان کو چارج کریں گے اور اگلے الیکشن کی تیاریم سسلے میں ان کو ٹاسک دیں گے لیکن سی ایم ہاؤس میں بھی ان کی چیل قدمی اور رہیش پر پابندی لگا دی گئی کہ آپ یہاں پر سٹے نہیں کر سکتے یہاں پر بھی آپ پر پابندی ہے اس کے بعد ان کا ریاکشن جو تھا انہوں نے اپنے یقیناً اپنے والد کو بھی شکریت لگائی ہوگی کہ اقتدار تو مل گیا لیکن سانو کی ملیا سڑے پر لے گی پیا نہ وہ باہر جا سکیں ان کا پاسپورٹ اور ویزا نہیں ملا نہ وہ پاکستان میں اقتدار کے مدے لوٹ سکیں تو ان کے لیے بڑی پریشانی بن گئی اس کے بعد شباز شریف اور حمزہ شباز کو پتا ہے کہ نواز شریف بن اہل ہے اور مریم بن اہل ہے اس لیے انہوں نے پورے اقتدار پر قبضہ تو کری لیا تھا لیکن ساتھ پارٹی پر بھی قبضہ کر رہے تھے جس کے بعد نواز شریف کو بڑا غصہ آیا اور اس نے ارجنٹ ایک مفرور شخص نے ایک بگوڑے نے پوری یہاں کی کیبنٹ تھی حکومت پاکستان کو لندن میں طلب کر لیا میٹنگ کے لیے اور وہاں پر حلف لیا گیا ہے کہ جو باتیں یہاں پر ہوگی وہ لیک نہیں کی جائیں گی تو ناظرین ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے انہیں حلف لینا پڑ رہے ایسی کون سی بات ہے جس کی وجہ سے قرآن پاک پر ہاتھ رکھوا کر وہ حلف لے کے میٹنگ کر رہے ہیں ایسی کون سی بات ہے جو کال پہ یا کسی زوم اے پہ میٹنگ نہیں کی جا سکتی تھی اور ان کو پوری کابینہ کو بلایا گیا اور وہاں پر میٹنگ کا کہا گیا تو ایسی کون سی چیزیں ہیں آپ پوری قوم کے سامنے آنے چاہیے عمران ریاض خان نے بڑا واضح کر دیا ہے عمران ریاض خان صاحب نے کہا ہے کہ چونکہ یہاں پر اگر وہ میٹنگ کرتے یا کال پہ کرتے تو ایجنسیوں کو پر چل جاتا کہ کون سا زہر گھولا جا رہا ہے اس پاکستان کے خلاف اس ریاست کے خلاف کیونکہ پاکستان کے حق میں یہ لوگ آئیں یہ تو پوسیبل نہیں ہے انہوں نے امیشہ اپنی درتی ماں کو نوچا ہے لوٹا ہے برباد کیا ہے اس کی ملکی خزانے کو برباد کیا ہے اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے اور یہ ملکی سالمیت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہیں شریف برادران ملکی سالمیت کے لیے بھی بہت بڑا خطرہ ہیں اور وہاں پر میٹنگ بلانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر ایک نئے لندن پلان تیار کیا جائے اور ان کی کوشش یہ ہے کہ الیکشن نہ کروائے جائیں کیونکہ جب موز حامل نظر آ رہی ہو نواز شریف کو اچھی طرح پتا ہے کہ عمران خان زخمی ہے اگر اس کو چھیڑا جائے گا اس کے زخموں کا ہوا دی جائے گی اور یقیناً دی جا رہی ہے اگر وہ بندہ دوبارہ اقتدار میں آ گیا پھر شریف خاندان کی وہ وارٹ لگائے گا شریف خاندان کی وہ دوڑے لگوائے گا شریف خاندان کو وہ زلیل کرے گا یہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ کوئی بندہ آیا تھا اور اس نے چوروں لٹیروں ڈاکوں کو تگنی ناچنا چایا تھا اتنا خطرناک ہو گیا ہے گا واپس نواز شریف صاحب کی کوشش ہوگی پوری پوری کوشش ہے کہ مارشال لا لگوائے جائے کوئی تیسری طاقت آئے لیکن عمران خان کو اقتدار نہیں ملنا چاہیے ری الیکشن کی طرف نہیں جانا چاہیے جبکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور حکومت کی چل بھی رہی ہے کہ ری الیکشن کی طرف اسٹیبلشمنٹ کی ہے ری الیکشن کی طرف جلدی آیا جائے لیکن مسلم لیگ نون کی حکومت کہہ رہی ہے امپورٹڈ حکومت ہم چاہتے ہیں ابھی الیکشن نہ کروائے جائیں اگر اس صورتحال میں الیکشن کروائے جاتے ہیں تو عمران ان کو کلین سویپ کرے گا اور جب اقتدار میں اگر وہ دوبارہ آ گیا تو ان کی ایسی وارٹ لگے گی کہ یاد رکھیں گے اس لیے نواز شریف کا وہاں پر لندن بلانے کا جو مقصد تھا وہ یہی تھا کہ وہاں الیکشن رکوائے جائیں اور ایسا محول پیدا کیے جائے ایسے حالات پیدا کیے جائیں جس کے بعد پاکستان کے در ری الیکشن کا محول ختم ہو جائے اور کچھ تیسی طاقت آ کر اقتدار کو سنبھال لے دوسرا امران خان صاحب کی جان کو تو خطرہ ہے یہ ہے لیکن اس وقت جو امپورٹڈ حکومت کی آپ سے مشاورت چل رہی ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ امران خان کو ہاؤس جو ہے نا ہاؤس ریسٹ کرنے کی تیاریاں کر رہے ہیں کہ کسی طرح اس کو گھر میں قید کر لی جائے اور نوے دن کے لیے نظر بند کر دی جائے لیکن وہ یہ نہیں جانتے وہ کس آگ سے کھیل رہے ہیں اگر ایسے وقت میں امران خان کے ساتھ کوئی ایسا قدم اٹھایا گیا تو یہ پوری یوتھ پوری قوم جس طرح نکلی ہے یہ ان کو نہیں چھوڑے گی اس وقت محول کچھ اور ہے یہ بیس سال پہلے کا دور ہے جب پوسٹرن لگتے تھے یہاں پر جس طرح پنجاب گورنرہ اس کا میں نے کال وزر کیا تو وہاں میں نے دیکھا تقریباً ایک ہزار سے زیادہ پولیس والے وہاں پر سکورٹی پر معمور ہیں جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے اور پورے لاہور میں حمزہ شباد نے مسلم لیگ نواز کے جھنڈے اور پاکسن کے جھنڈے لگوائیں اور پوسٹر لگوائیں تو یہ پوسٹر جھنڈوں والا دور چلا گیا ہے یہ میڈیا کا دور ہے اس میں یہ چیزیں یہ بھونڈی ارکتیں کام نہیں جو اس ملک کے نوجوان ہیں جو اس ملک کے یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں وہ ان کے ساتھ کیا کریں گے وہ وقت بتائے گا اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا خیار رکھئے گا اللہ علیہ کے بعد